اسے زمین میں اس کا سر نکالے گا یعنی کہ اپیسوڈ سات کے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں جی کس کی پرفارمس کیسی رہی اس بار یعنی کہ اپیسوڈ سیون کے اندر اچھا جی ڈراما سر الخیم میں فلحال فل ماحول جو ہے وہ بن چکا ہے دشمنداری والا حملے جاری ہیں ایکشن والا سین بھی تھوڑا تھوڑا آ چکا ہے فائرنگ شائرنگ چال رہی ہے ایک دوسرے پر اور دونوں طرف سے فلحال فیصل قریشی اور اس کے پورے کے پورے گھر کو انتقامی کاروائیوں کا سامنے ہیں ایک جانب دوری فشا سلیم چپ کر کے خاموشی سے اس کے ہی گھر میں رہتے ہوئے مختلف قسم کی سازشیں کر رہی ہے اور پلاننگ کر رہی ہے فیصل قریشی اور اس کی پوری کی پوری فیملی کو ختم کرنے کی اور دوسرے جانب اب بادل بھی باہر سے یعنی کہ جو دوری فشا سلیم کا منگیتر تا سابقہ وہ بھی اب باہر سے اپنا بدلہ لے رہا ہے اور بقیدہ طور پر مارنے کی کوششیں اس کی فیملی کو اور فیصل قریشی کو شروع کر چکا ہے اسی چکر میں بادل خان نے پامیر پر حملہ کیا لیکن اس کا نشانہ چوک گیا اور پامیر کے والد کو گولی لگی یعنی کہ فیصل قریشی کے بھائی کو اچھا جی فیصل قریشی یعنی کہ چنار خان کے بھائی کو گولی لگنے کے بعد اس کا شک سب سے پہلے گیا اپنے ہی بیٹے کے اوپر کیونکہ وہ اس سے پہلے یہ بتا چکا تھا کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں جس سے پامیر کی شادی ہونے والی ہے اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس کا شک فیصل قریشی کا بلکل درست گیا تھا اس کی طرف لیکن اس میں سب سے مزہدار سین جو مجھے لگا وہ یہ تھا کہ جب فیصل قریشی کے بھائی کا پتہ کرنے کے لئے سب آ رہے تھے باری باری ظاہر سی بات ہے اس کو گولی لگی تھی اسپتال میں بھی جو آیا ہے جو گھر میں بھی جس نے بات کیا اس کو گولی لگنے کے حوالے سے ان نے اس کا حال چال تو پوچھا لیکن اس سے زیادہ دکھ ان نے اس چیز پر ظاہر کیا جی کہ ہم میں سے کسی پر گولی چلی ہے جو کہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں تھے کر سکتے ظاہر سی بات ہے ان کا علاقہ اتنی زیادہ دہشت ان کی اور پھر اس کے بعد فکر والی بات تو ہے کیونکہ اپنے علاقے میں وہ پورے طریقے سے بے فکر ہو کر گھومتے ہیں اور دشمنداری ہونے کے باوجود بھی کوئی جرت نہیں کرتا ان پر حملہ کرنے کی اور اپنے دشمنوں کو جن سے ان کو خطرہ تھا ان کو تقریباً وہ ختم بھی کر چکے ہیں کہ جو حملہ کرنے والے تھے تو اب یہ اچانک سے کون نکل آیا اس پر فکر تو پیدا ہونی ہے اور اس کے بعد یہ بھی فکر بنتی ہے کہ ان پر حملہ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو یہ پتا جب چلے گا تو ان کا ہنسلہ اس چیز پر بھی بلند ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں پر یعنی کہ دراب خان اور اس کے پورے کی پوری فیملی پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے چھپ کے اور اس کے بعد اس طریقے سے بچا جا سکتا ہے تو اب ان کے لیے یہ جان و مال سے زیادہ عزت بیستی کا معاملہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے وہ سخت غصے میں دکھائی جا رہے ہیں سب کے سب اور خاص کر کے چنار خان یہاں پہ میں ڈسکس کروں گا چنار خان کے ان ڈائلوگس کے بارے میں اب دیکھیں آپ کے یہ ڈائلوگ سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیصل قریشی کا اس اپیسوڈ کے اندر جو پورے کی پوری ابھی تک کی پرفارمنس ہے بہترین پرفارمنس نکل کر آئی ہے مزہ آیا سنتے ہوئے اور پتا چلا ہے کہ ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں اور کوئی زبردست ایکشن بڑی مووی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے فیصل قریشی نے ڈائلوگ ڈیلیوری کی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اچھا پرفارمنس تو ہے ہی لیکن کبھی اگر فیصل قریشی کی جانب سے تھوڑا سا سستی کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ نظر آ جاتا ہے اس کے سینز کے اندر لیکن یہاں پر پتا چل رہا ہے ان سینز کے اندر کے فیصل قریشی نے پوری جان لگا کر پرفارمنس کیا اور بقاعدہ طور پر چنار خان بن کر جب وہ ڈائلوگ بولتے ہیں تو فیصل قریشی ہمیں کہیں نہیں نظر آتا بلکہ چنار خان نظر آتا ہے اچھا اس سب کے سب کا کریڈٹ جو ہے وہ فیصل قریشی کو تو جاتا ہے کیونکہ ان نے اچھا پرفارمن کیا ہے زبردست ڈائلوگ ڈیلیوری تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائلوگ لکھنے والے کو سکرپٹ لکھنے والے کو اور ڈائریکٹر کو بھی اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ان نے جس طریقے سے پرفارمن کروایا ہے اور جس طریقے سے کریکٹر کے اندر ڈھلوایا فیصل قریشی کو اور اس کے بعد جو اس سے پرفارمنس نکلوایا ہے وہ بہترین ہے اس کے بعد اگر بات کیجئے دورے فیشہ سلیم کی تو دورے فیشہ سلیم نے بھی بہترین پرفارمن کیا ہے فیلحال اس کا جو ڈبل کیریکٹر نظر آ رہا ہے ہمیں ایک طرف وہ پریشان بھی نظر آتی ہے کافی زیادہ سیڈ نظر آتی ہے جو بھی چیزیں اس کے ساتھ ہوئی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایموشنل جو اس نے اکردار نبھایا یہاں پر ایموشنل ایکٹنگ بڑے زبردست طریقے سے ایموشنل پرفارمنس اس نے ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عورت یا ایسی لڑکی جو کہ اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے اور اس کے اندر بدلے کے ساتھ ساتھ غصہ بھرا ہوا ہے اور بقیادہ طور پر وہ پلاننگ بھی کر رہی ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ ایک پرفارمنس اس کی زبردست طریقے سے نکلوائی گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس اپیسوڈ کے اندر اپیسوڈ سیون کے اندر فیصل قریشی اوپر نظر آ رہے ہیں زیادہ اچھا انہوں نے پرفارمن کیا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فیصل قریشی کو اس اپیسوڈ کے اندر ڈیالوگز بھی زیادہ ملے ہیں اور اس کے علاوہ پرفارمنس کا جو مارجن تھا جو لیول تھا وہ بھی اوپر ہی تھا کیونکہ زیادہ کام ہی اس میں فیصل قریشی کا دکھایا گیا ہے بارال جی اگر اس اپیسوڈ کو میں ریٹ کروں تو میرے حساب سے اس کے بنتے ہیں جناب ٹین میں سے نائن پوائنٹس کیونکہ بہترین اپیسوڈ تھا مجھے مزے کا لگایا جتنی ڈیالوگ ڈیلیوری تھی ڈیالوگز تھے اور اس کے علاوہ جو پرفارمنس تھی حاصل کر کے دو مین کرداروں کی اس اپیسوڈ میں اس کا کوئی اور مقابلہ تھا ہی نہیں بارال جی یہ میری رائے اور میرا نالیسس تھا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمیٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ